عید الفطر کل ہوگی یا نہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے لہور میں شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شوال کا چاند نظر آئے گا یا نہیں اس کا بقاعدہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی اب سے کچھ ہی دے بعد یہ اعلان کیا جائے گا عید الفطر کل ہوگی یا نہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے لہور میں شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اب تک اور شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا وقائدہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی اب سے کچھ دیر بعد چیرمن رویت حلال کمیٹی اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے اور اعلان کریں گے کہ کل عید الفطر ہوگی یا نہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے لہور میں شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا بقاعدہ طور پر اعلان مرکزی روت حلال کمیٹی کی جانے سے اب سے کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا اجلاس ہے جو کہ ابھی بھی جاری ہے اور اس اجلاس کی صدارت چہرمین روت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیرہ ذات کر رہے ہیں اور دیگر علماء کرام بھی اس اجلاس میں موجود ہیں مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور لہور میں شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا بقاعدہ طور پر اعلان مرکزی روت حلال کمیٹی کی جانے سے اب سے کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا ایدو فطر کل منائی جائے گی پاکستان میں یا نہیں منائی جائے گی اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے لیکن لہور میں شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا بقاعدہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن کی جانب سے اب سے کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور لہور میں شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا بغیرہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا آگاہ کیجئے گا ابھی بھی اجلاس جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جیرمین مولانا عبدالخبیر عزاز کی زیرت دارت ابھی بھی اسلامباد میں جاری ہے کیونکہ جو زونر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ایوان وقاف میں ہوا تھا تو اس وقت ان کی جانت سے جو اعلان کیا گیا اس میں کہا گیا کہ شہر لاہور شہر کا چونکہ مقلہ عبر علود ہے اور پنجاب پر میں کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی شادت مصول نہیں ہوئی تو اس کے بعد یہ پیسلہ جو ہے مرکز پر چھوڑا گیا کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اس پر کیا پیسلہ گرسی ہے اس وقت کمہ ممبران اور دیگر جو علماء اکرام ہیں وہ اسلامباد میں موجود ہیں محکمہ موسمیات کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن محکمہ موسمیات کی جانت سے جو کہا گیا ہے کہ چاند کی پدائش تو ہو جکی ہے لیکن پاکستان میں نظر آ کسی بھی علاقے میں نظر آنے کے لیے چاند کی عمر جو ہے وہ بیس گھنٹے چارلیس میہٹھ ہونی چاہیے لیکن جب سے پدائش ہوئے تو اسنے گھنٹے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے بہت شکریہ شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اگاہ کر رہے تھے مرکز میں یہ فیصلہ چھوڑا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد بقائدہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا